اسلام علیکم hope all of you are doing well آچھا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ Fiverr نے 18 سپٹیمبر 2022 کو اپنی ویب سائٹ کو مینٹینس پر بھیجا تھا اور اس کے بعد کیا چینجنگ آئی ویب سائٹ پر اور آپ کو اگر آپ ایزا سیلر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی کا نقصان ہوگا یا اگر آپ ایزا بائر ورک کر رہے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا یا سیلر کو کیا اس میں فائدہ ہونے والا ہے تو ان کے نئے الگوریتھم کے اکورڈنگ دیکھا جائے تو انہوں نے آرٹیکل رائٹ کیا اس آرٹیکل کا میں آپ کو بریفلی تھوڑا سا انٹروڈیوز دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا چیز ایڈ کی ہے دیکھیں اس میں یہ ایک میچنگ فیچر ڈالا گیا ہے جو کہ صرف بائرز کے لیے آویلیبل ہوگا میچنگ فیچر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بائر فائیور پر آتا ہے اور اس کو ایک لوگو ڈیزائنی کی سرویسیز چاہیئے تو وہ اپنا ایک پورا پوسٹ بناتا ہے اور پوسٹ بنانے کے بعد فائیور پر پوسٹ کر دیتا ہے ریکویسٹ پوسٹ کرنے کے بعد پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر کوئی اس پر بیڈ کر سکتا تھا جس کو بائر ریکویسٹ نظر آ رہی ہوتی تھی وہ اس پر بیڈ کر لیتا تھا پرپوزل سینڈ کر دیتا جس کی وجہ سے سکیم ہوتا تھا یا انریلیونٹ سیلرز کو وہ بیڈ پہنچی تھی اور جس ویسے وہ آرڈر اگر مل بھی جاتا تھا تو وہ قوالیٹی ورک میں فرام نہیں کرتا تھا تو اس پورے ریڈ کیا جائے تو مجھے یہی انیلسز نظر آیا ہے کہ اگر فائیور نے جو کام کیا ہے وہ بیسٹ یہ کام کیا ہے کہ فائیور نے ایک فارم کریٹ کیا اور اس فارم میں انہوں نے یہ مینشن کی ہیں چیزیں کچھ کہ اگر ایک بائر فائیور پر آتا ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو فیل اپ کرتا ہے کہ اسے لوگو ڈیزائنر چاہیے اپنی فائلز کو اٹیج کرتا ہے اور یہاں پر کانٹینیو کے بٹن پر کلک کرتا ہے اپنی کٹیگری کلائٹ کرنے کے بعد تو جیسے ہی وہ کانٹینیو کرے گا تو وہ ڈریکٹ میسیج چلا جائے گا ان اچھے سیلرز کو ان اچھے قوالیٹی سیلرز کو جو اچھے سے ورک کر رہے ہیں فائیور پر اور ان تمام کے پاس جو ہے وہ میسیجی چلے جائیں گے اور ان میں سے جو سیلرز ہوں گے وہ پھر اپنی جو بھی پرپوزلز ہوں گے وہ کلائٹ کو ڈریکٹلی میسیج کریں گے اور کلائٹ جس کے میسیج سیٹسفائی ہوگا اس کو وہ آرڈر پلیس کرے گا جس سے قوالیٹی ورک کو فیلٹر کیا جا رہا ہے مزید تو فائیور نے اب اپنا ایک مینز کے ایک فیلٹر لگا دیا جس سے قوالیٹی سیلرز الگ ہو جائیں گے نیو سیلرز الگ ہو جائیں گے آئی ٹھنک یہ ابھی ایک دن ہی ہوا ہے اس الگوریتم کو ابھی دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس الگوریتم کو کیا بنتا ہے تو اس سے بائیر کا ایکسپیرینس تھوڑا اچھا بنے گا تاکہ جو فائیور پر بائیرز آتے ہیں وہ یہاں سے دوسرے پلیٹ فارم پر نہ جائیں obviously فائیور کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے پلیٹ فارم سے لوگ دوسرے پلیٹ فارم پر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کریں لوگوں سے کام کروائیں جو ٹائم لگا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں لگا بٹ انہوں نے ایک اچھا سیجیشن بھی کہ کیونکہ یہاں پر فائیور پر بہت زیادہ سکیمس ہو رہے تھے تو نیو سیلرز کے لیے اب یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ فائیور کا علیت مزید کس طرح سے کام کر رہے ہیں مجھے اپنی گگ کو کیسے رینک کرنا ہے اور کیسے مجھے آگے چلنا ہے تو مین پرپس یہی ہے کہ اس ویڈیو کا کہ اب آپ نے پہلے تو اس آرٹیکل کو ریڈ خود کریں اور ریڈ کرنے کے بعد آپ خود سوچیں کہ اب میں نے آگے مزید کیسے ورک کرنا ہے میں نے اپنی کالیٹی ورک کو کیسے کریئٹ کرنا ہے بڑھانا ہے تو ہاپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا بٹ آپ لازمی جو ہے میں آپ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو خود ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو خود مزید چیزوں کے بارے میں پتہ چل سکے خدا حافظ نیکس ویڈیو میں ملیں گے